ہیلو دوستو دوستو اکثر آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو سیر اور باگ میں انتر کو نہیں سمجھ پاتے ہیں سیر اور باگ کو لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن دونوں میں انتر ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کئی لوگ دونوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں حالانکہ دونوں جانور ایک ہی پر جاتی کے ہیں لیکن ان کی الگ الگ اپنی بھی سیستہ ہوتی ہے ایسے بہت سارے پسو ہے جو ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان میں کئی انتر ہوتے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سیر اور باگ کی بیچ میں انتر بتاؤں گا دونوں جانوروں کو پہچانا جا سکتا ہے سیر کے گلے میں بالوں کا ایک بڑا گھیرہ ہوتا ہے لیکن باغوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا مادہ سیروں کے گلے میں بالوں کا گھیرہ نہیں ہوتا ہے لیکن ان کے سیر کی بناوٹ بالوں سے الگ ہوتی ہے باغوں کے سریر پر کالی دھاریاں ہوتی ہیں جبکہ سیروں کے سریر پر کسی طرح کی دھاریاں نہیں ہوتی باغ سیروں کے مقابلے زیادہ لمبے بھاری اور طاقتور ہوتے ہیں جبکہ سیر باغوں کے مقابلے اچھائی میں لمبے ہوتے ہیں باغ سیروں کے مقابلے زیادہ چوست فورتیلے اور اگریسیو ہوتے ہیں جبکہ سیروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہیالسی قسم کے ہوتے ہیں اور تب ہی کچھ کرتے ہیں جب انہیں چھیڑا جائے سیر باغوں کے مقابلے جھونڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں جنہیں پرائیڈز کہا جاتا ہے سیر کی تلنا میں باغ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں سیروں کے ہر جھونڈ میں ایک نر سیر جھونڈ کی کمان سنبھالتا ہے اور سیرنی سمو کے لیے سکار کرتی ہے اور پھر سب مل کر اسے کھاتے ہیں باغ اپنا سکار خود کرتے ہیں سیر جنگل کا راجہ مانا جاتا ہے حالانکہ سیر کو آلسی کہا جاتا ہے لیکن سیر بھی بہت زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے باغ ایک بلی پرزاتی کا جانور ہے ان کی لمبہ 11 سے 12 فٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن 420 کےجی تک ہوتا ہے یہ سریر سے فورتیلے ہوتے ہیں اور یہ سکار اکیلے کرنا ہی پسند کرتے ہیں یہ سریر میں سیر کے مقابلے زیادہ وزندہر اور لمبے ہوتے ہیں سیر کے پنجے کا آکار 11 سے 12 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے وہیں باغ کے پنجے کا آکار 15 سے 18 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے ان کے بڑے بڑے ناکن ہونے کے قارن ان کو سکار کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے باغ دنیا کی سب سے بڑی اور مجبوط بڑی بلی ہے باغ سبھی پہلیوں میں سیر سے زیادہ مجبوط ہے باغ ایک سمیں میں 40 کلو تک ماس کھا سکتا ہے ایک بڑے بہنس کا سکار کے لیے 4 سے 5 سیروں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن باغ اکیلا ہی بہنس کا سکار کر سکتا ہے باغ سیر کی طولنا میں اپنے سکار کو زیادہ تیجی سے کارتا ہے سیر پینتھیرہ لیو پر جاتی سے آتے ہیں اور باغ پینتھیرہ ٹائگریز پر جاتی سے آتے ہیں ایک سیر کا وجن لگوہ 190 کلو گرام تک ہوتا ہے وہیں ایک باغ کا وجن لگوہ 310 کلو گرام تک ہوتا ہے سیر کبھی بھی مگر مچ کا سکار اکیلے نہیں کر سکتا ہے لیکن باغ کر سکتا ہے باغ ہر طرح سے سیر سے زیادہ مجبوط اور سکتی سالی مانا جاتا ہے